موسیقی 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 اللہ الرحمن الرحیم مبارحہ دعوت افطار کا پروگرام رکھا جاتا ہے ان کے اپنے خلوص کی یہ نشانی ہے کہ مسلمانوں کے اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں خوشی ہے اور ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں مسلمانوں کی جانب سے اور پھر اس بات کی بھی آپ سے خواہش کرتے ہیں کہ اصل میں روزہ آپ جس روزے کے لیے یہاں پر لوگوں کو بلاتے ہیں اور روزہ کیا ہے اور رمضان کیا ہے یہ دراصل حالی خوران کے اندر ہے اور خوران یہ کوئی مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے یہ تمام انسانیت کے لیے بھیجی گئی کتاب ہے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس موقع پر یہ جو تحفہ آپ کو دیا گیا ہے کسی نہ کسی وقت اسے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اس بات کو جو ہے آپ سمجھ سکیں کہ اصل انسانیت کس مقصد کے لیے دنیا میں آئی تو پہلے مبارک بات دینا چاہتا ہوں گرین آگا بوشنام صاحب کو کئی سالوں سے کم سے کم پندرہ سالوں سے میں دیکھنے میں آرہا ہے کہ یہ دعوت افطار کی اور یہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ ایسی ہی رہے ہم سب ملکر ایک ایسی نشانی ہے ہمیشہ ایسی ہی رہے اور اللہ تعالی نے کامیاب بنائے ہر معاملے کے اندر سہت سے اور مال سے عطا فرمائے اور جو ہسو یہ جو ان کی جو نیت کے ساتھ جو اخناق کے ساتھ جو افطار کی دعوت دیتے ہیں اور اس کو کبول عطا فرمائے ہمیشہ ایسی ہمیشہ دعوت افطار کا احتمام کرتے ہیں وہ ہی نہیں بلکہ دعوت افطار کے بعد آپ یہاں پہ نماز پڑھنے کا بھی احتمام کرتے ہیں میں دلی مبارک بات دیتا ہوں کہ آج ہندوستان کے اس پوراشو ماحول میں جبکہ مجیدیں شہید ہو رہی ہیں مجیدوں کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اس کے باوجود غیر مسلم ہوتے ہوئے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی جو اپنے گھر میں جو دعوت دیتے ہیں واقع خابل تعریف ہے وہ زوانے میں محزیز تھے مسلمان ہو کے ہم خار ہوئے ترک خوراں ہو کے اگر آج ہم جو ہے قرآن اور حدیث کے حساب میں جو ہے ہم زندگی گزارے تو یقینا پھر حکومتیں ہمارے خدموں پہ آئے گی اور جو ہے ہم کو پوری دنیا میں انصاف کرنے کے خابل بن سکیں گے اللہ ہمارے جو ہے تمام قبیرہ سخیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور صحیح طریقے سے ہم کو دین اسلام پہ چلنے کی دعوت دیں اور جب ہم خائم ہوئے تو سامنے والے گبھر جو ہے حق انصاف کی ہم جو ہے آواز اٹھا سکتے ہیں آج بھی ہو سکتا ہے ایمان ابراہی پیدا آج بھی بدل سکتی ہے انگراد ہے گلستہ پیدا اللہ جو ہے ہر ایک کی دلوں میں ایسا ایمان کا جذبہ جاگے اور ہندو مسلم اکتا جو ہے ایک جہتی بنے اور وہ یہاں پہ گنگا جمنہ تحزیب جو ہماری برسوں سے چلی آ رہی ہے حضروں سے اس کو خائم و دائم رکھے مجھے مخادی آ گیا ہے جکتیال ہندو مسلم گنگا جمنہ تحزیب کا ایک بخام ہے اور یہاں پر گرین آگا پشنل صاحب سابقہ چیئرمن بلدیا ہر سال رمضان میں تمام مسلم بھائی ہوئے ہیں دعوت افطار کا احتمام کرتے ہیں اور دن تمام روزہ رہنے کے بعد دعوت افطار کا احتمام کرنا اور روزدار کو کھلانا یہ بہت برکت کی بات ہے خوش نصیب ہے گرین آگا پشنل صاحب اور ان کے بلانے پر ہر کوئی شریک بھی ہوتے ہیں ہم بھی جو ہے یہاں سے آرہ گھنٹہ پہلے گا آپ سے بہت دور تھے فون کریں صاحب تو جو ہے ہم ان کے محبت اور خلوص میں یہاں پر آئے میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ گرین آگا پشنل صاحب کو ہم نے ہدایت آتا اس سال بھی جناب گرین آگا پشنل صاحب صاحب اگران چیرمن جنہوں نے ان کی عیدگا میں ٹینٹہ اور خبرہستانوں کی صاف صفائی ان کے پیریٹ میں بسی پارٹی میں جو کام ہوئے ہیں مسلمانوں کو جو فائدہ ہوئے اقیناً وہ خابل تعریف ہے جب ایمیلے صاحب بھی گرین آگا پشنل صاحب کے سپورٹ میں اجازت دیئے اس کی وجہ سے عیدگا میں اور خبرہستان میں صاف صفائی ٹینٹہوں کا بھیجری کا انتظام کر رہے اور خلے میں بھی انتظام کر رہے بہرحال جو یہ ہندو مسلمان کی جو بھائی بھائی کے جو کوشش ہے گرین آگا پشنل صاحب کی گھنگا جمینا تحضیب ہے اور جو ہم اقیناً آپ کے اتصار کے محتاج نہیں ہیں لیکن آپ کی محبت خلوص اس کے ہم یہاں پر آئے ہیں تشریف لائے ہیں اللہ ان کو ہدایت کی توفیق حطا فرمائے اور ہندوستان کے اندر آمن کی اور شانتی کی حکومت خائم ہوئے فقہ پرستوں کو اللہ دور کرے اور سو ملزل کر یہاں پر حکومت کرے اور خاص کر میں پھر ایک دفعہ گرین آگا پشنل صاحب کے حق میں دعا کرتا ہوں اور ایسے جتے بھی ہندو بھائی ہیں جو فرخہ پرست نہیں ہیں ان کو اللہ ہداہ دے اور ایسے ہی افتار پارٹیاں رہے تو ہمارے میں محبت خلوص بڑھتا میں اپنی بات کو قدم کرتا ہوں میں یہاں پر جکتیال میں آج ہمارے گرین آگا پشنل صاحب گنگا جمنا تحزیب کی مثال لیتے ہوئے انہوں نے افتار پارٹی رکھی یہ خابل تعریف ہے یہ ہی نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کی طرف سے بھی ہر سینام نومی میں پانی کا اندازم کیا جاتا ہے دھروکیام میں کئی سالوں سے چل رہا ہے اور ویسی اپنے گنیش شدلیتی پر بھی پانی کا اندازم کیا جاتا ہے مسلمانوں کی جانب سے میری طرف سے میں کئی مرتبہ ہوں اسی طریقے سے جکتیال میں جس طریقے سے گنگا جمنا تحزیب کا ماہول ہے اس ماہول کو بکانے کے لیے کئی شر پسند ہونے پرسوں حالی میں جو واقعہ ہوا ہے اس کی بہت ہی مذہبت کرتا ہو یہاں کے آفیسروں کو یہ نہیں معلوم کہ یہاں پر ہندو مسلم بھائی بھائی مل کر گنگا جمنا تحزیب کا یہاں پر جکتیال میں جو مظاہرہ کرتے ہیں کہیں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت ہی گھٹیا حرکت کیے ہیں اس کی صحیح طریقے سے کوئی ریپورٹ اور کوئی تصدیق کیے بغیر اس کے جو نہیں وہ لوگ ہمارے آفیسروں بھی پرمیشن دیئے ہیں وہ لوگ کا سپورٹ کیے ہیں میں اس کی مذہبت کرتا ہوں اور آج کی اس دعوت کا بہت بہت ناہبشنم صاحب کو شکریہ آدھا کرتے ہو مسلمان بھائیوں کو اور جو افتار میں شاملی سو سپلوں کو میں مبارک پیش کرتے ہوئے ہر سال میں ہمارا گھر میں جو افتار لگا رہے ہمارا آکے سپلوں کو جو سرسس کرے اس کو میں پر ایک بار شکریہ کرنا ہوں جو گائشو انسپل تھیرمان میں گائشو وقت میں جب رمضیان کو بکرید کو پورا انسپل سے لگانا جو بھی کرت سے بول کے ٹینٹ مینٹ لائٹنگ پورا سسٹم جو لگانے کا ہم جو نارا لگا ہے آج پورا تلنگانا سرکار میں یہ ہی جگی چال کا نارا لے کے پورا تلنگانا سٹریٹ میں پورا ہکمت کا طرف سے کرنے کا شروع کرے ہم تو بہت فکر سے بول لیتے ہیں ہم جو دیکھ چال میں نارا لگا ہے آج تلنگانا میں پورا ہمارو رہا سب مسلم بھائیوں کو بھائی دارو بول کے ہم بہت کشی ہوتے ہیں ہمارا کو ہمیشہ ہمیں ہندو مسلم بھائی بھائی سرکار ملدول کر رہ کے ہمیشہ آپ لوگ ہمارا کا اسی سادھیانہ بول کے بولتے ہوئے ہم تو رہا موسیقی